اسلام علیکم میں ہوں آپ کے حوث بشا شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج ایک بہت بری خبر سننے کو ملی ایک چینل پہ ایک وکیل بیٹھتے ہیں جبری وکیل جس کو میں بولتی ہوں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے انہا نلائے و انہا لہرہ جیون ہم سب کو مجھ سمیت یوٹیوبرز جتنے بھی ہیں سب کو بہت زیادہ اس چیز کا دکھ ہے تکلیف ہے کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ بہت ایک عظیم ہستی ہوتی ہے تو وہ ماں جو ان کی والدہ ہیں وہ ان کا انتقال ہوا ہے اور میں تمام یوٹیوبرز کی طرف سے ان کی والدہ کے انتقال پر دکھا اظہار کرتی ہوں اب کہنا یہ ہے ناظرین کہ یہاں پہ ایک یوٹیوبر بیٹھ کے بتا رہی تھی کہ جی ان کی والدہ کافی دیر سے بیمار تھی ان کو کینسر کی بیماری تھی اور اس طرح مطلب وہ سفر کرنی تھی اس بیماری کے ساتھ تو جب ان سب کو پتا تھا کہ والدہ جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے تو پھر انہوں نے کیوں لوگوں کی دعائیں نہیں لی کیوں بد دعائیں لی ہیں دیکھیں جانا سب نے ہے میں نے آپ نے سب نے پتا نہیں کس کا نمبر پہلے ہے کس کا بعد میں ہے لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کسی کی ماں کا یا کبھی کسی کا اس طرح مزاک نہیں اڑانا چاہیے اور ان لوگوں نے سب نے بیٹھ کے خاص طور پر جبری وکیل اور چاچی چار سو بیس جو ہے ان دونوں نے مل کے میرا خیال ہے کہ کسی کی ماں کو نہیں چھوڑا تھا سب کی ماں کا مزاک اڑایا اور اس برے طریقے سے مزاک اڑایا اور شاید آج میرا خیال ہے کہ جبری وکیل کو اور چاچی چار سو بیس کو بھی شاید اس چیز کا احساس ہو رہا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا کس طرح سے ہم لوگوں نے ماں کی تظلیل کی اپنے چینل پر بیٹھ کے صرف ڈالرز کے لیے صرف ویوز کے لیے تو آج دیکھیں ایک جبری وکیل ہیں وہ اپنی والدہ سے محروم ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند عطا فرمائے ہماری دعائیں ہیں ہم مطلب اس چیز کا بلکل وہ نہیں کر رہے ہیں کہ جی مطلب جس طرح سے اگر یہ لوگ اپنے چینل پر بیٹھ کے کرتے تھے تو ہم ہمارا مقصد بلکل ہرگز ایسا نہیں ہے ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ میری اپنی والدہ نہیں ہے تو میں اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ آپ جب کسی کی ماں کا اس طرح سے تظلیل کریں گے اس طرح سے مزاک اڑائیں گے آپ نے مقویہ بچی کی ماں کی بددعائیں لیں بہت زیادہ بددعائیں لیں آپ سوچیں کہ ان کی والدہ کا وہ جو بھی تھی ان کی بیٹی بھاگی اگوا کیا جو بھی تھا وہ ایک الگ میٹر تھا لیکن جو تظلیل آپ نے چینل پہ بیٹھ کے دنیا کے سامنے ایک ماں کی کی شاید وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی ہے اور غرور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ توڑتا ہے لازمی میری والدہ کو نہیں آپ نے چھوڑا کہ میری والدہ جو ہے ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں میری والدہ کو میرے سے بچھڑے ہوئے تو دیکھیں کہ انہوں نے میری والدہ کبھی کس طرح سے تھٹھے مار مار کے انہوں نے میری والدہ کا مزاق اڑایا تو میں تو ابھی بھی یہی کہوں گی کہ ابھی بھی یہ قوم سے معافی مانگ لیں ابھی بھی یہ اپنے انہوں نے جو کچھ گناہ کی ہیں جو کچھ انہوں نے گند بولا ہے جو غلازت انہوں نے ماں کے لئے بکی ہے ہم لوگ تو چلیں ایک طرف ہو گئے لیکن جو چیزیں انہوں نے ماں کے لئے کی ہیں نا ان سے خاص طور پر یہ معافی مانگیں کہ جو ان کی تظلیل ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی شایئی تھی تو آج میرا خیال ہے کہ آج بہت اچھے طریقے سے ان کو سمجھ آگی ہوگی کہ ماں جیسی عظیم ہستی جب دنیا میں نہیں رہتی ہے تو پھر کیا اس وقت محسوس کرتا ہے انسان تو ہمارا اس وقت مقصد بالکل کسی کی دل ازاری کرنا نہیں ہے یا میری اس ویڈیو کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے شاید کسی کا دل ازاری کی ہے خاص طور پر جبری وکیل کی جبری وکیل کہنا میری مجبوری ہے کیونکہ میں جبری وکیل ہی کہتی ہوں لیکن اس ٹائم جو ان کی والدہ کی ان کو تکلیف ہے اس میں برابر کے شریک ہے اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے مجھے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی اور میں ناظرین آج آپ کو بتاؤں کہ میں بہت سٹرونگ ہوں اللہ نے مجھے بہت حمد دی ہے بہت زیادہ اللہ نے مجھے حمد دی ہے شاید اس لئے آپ سب نے میرا نام شیر نہیں رکھا ہے لیکن اس دن پہلی دفعہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں پہلی دفعہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جس دن انہوں نے میری والدہ کا مزاق اڑایا تھا اور یہ لوگ جس طرح گاڑی میں بیٹھ کے ہس رہے تھے اور ایک خواجہ سرا کے ساتھ میری والدہ کو ملایا پھر اس کے بعد آپ اپنے چینل پہ آئے ہو تو اس چینل پہ بقیدہ بیٹھ کے آپ نے وہ ساری چیزیں کی تو وہ سین دیکھ کے پہلی دفعہ میری آنکھ سے آنسو نکلے تھے تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہتے ہیں نا کہ آپ دل سے کسی کو بدوا دو یا نہ دو ضروری نہیں ہے کہ آپ موہ سے کسی کو بدوا دو یا دل سے بدوا دو تو تب ہی لگتی ہے جب کسی کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے نا نہاق آنسو گرتا ہے تو وہ میرا خیالہ کہ اس کو کوئی اور دیکھے نہ دیکھے اس کو اللہ ضرور دیکھتا ہے تو پتہ نہیں اللہ کو کونسی چیز کس وقت ناپسند ہو جائے تو کبھی موہ سے اس طرح کی بات نہیں نکالنی جائیے کہ ہم اللہ کی پکڑ میں آئے تو ناظرین بشا شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ